اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانل سبسکرائب کیجئے سکتا ہے ٹرمپ کے اوپر بلکل برطانیہ بطور ریاست بریکزٹ سے آپ نکل آئے اور آپ امریکہ کے طرف جان نہیں سکتے اچھا دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور دھچکہ مودی کو مودی صاحب کو لگا میں حیران ہوں دیکھیں مسئلہ انڈیا کا اور امریکہ کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی ایک ساخت تبدیل ہو گئی ہے ان کا ایک سوفٹ ویئر جو ہے نا اس میں کرونا وائرس گھسا ہوا ہے پچھلے کئی عرصے سے اور وہ ہے مودی مودی ایک الگ فنومینا جو رسس فنومینا ہندو تاکی بات ایکسٹریمزم یہ وہ لے اب جناب ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں چائنہ نے جب سے یہ پھڑا شروع ہوا امریکہ کے ساتھ ایک سال ہو گئے تقریبا ٹریڈ وارڈ چلتے ہوئے اب آپ یہ بات ذرا ناظرین ذرا دو منٹ توجہ دیں تو آپ کو پتہ تلے گا کتنی عجیب و غریب بات ہوئی ہے چائنہ میں بے شمار کمپنیز ہیں جو چائنہ میں کام کرتی ہیں بیالیس ہزار اسٹار بکس کے جو کافی ہے بیالیس ہزار سٹورز ہیں چائنہ میں صرف ٹھیک ٹھیک ہے اور کمپنی کونسی امریکہ اچھا اب جتنے بھی آئی فون ہیں ایپل والے بناتے ہیں آئی فون وہ سارے آپ ڈبے دیکھیں پیچھے میڈین چائنہ لکھا ہوتا ہے اب اسی طرح سے گوگل اسی طرح سے آپ کا مایکرو سوفٹ یہ جو لیپ ٹاپس کمپیوٹر سسکو بھی سارا سارا جو کام ہے ان کا ہو رہا ہے چائنہ میں لیکن نہیں ہے امریکن کمپنیاں اور چائنہ میں کیوں ہیں اس لیے ہیں کہ جی وہاں پر ایک تو لیپر سستہ ہے اب انڈیا بھول جائے پھر گزارش ہے یہ وہ انڈیا نہیں ہے دیکھیں ایک وہ انڈیا ہوتا تھا جہاں مزدوروں کی بات ہوتے تھی آپ کے آج اندرا گاندھی نے جب امرجنسی لگائی تھی ستر کی دھیائی میں تو بڑی غربت آ گئی تھی انڈیا میں بڑی غربت اور اس زمانے میں فلمیں بننا شروع ہو گئی تھی اسی طرح سے روٹی کپڑا اور مکان باقی کچھ بچہ تو مہنگائی مار گئی یہ اس زمانے کی یہ تھیم تھا کیونکہ اتنی غربت ہو گئی تھی ستر کی دھیائی کی جتنی اینگری ینگ مین امیتہ بچن جو نکلے تھے وہ یہی تھی ہو رہی تھی اس کے پیچھے اب وہ نہیں ہے اب اگر آپ آج کے انڈیا کے ہیروز کو یا ہیروینز کو دیکھیں اور ستر کی دھیائی کے دیکھ لیں تو ستر کی دھیائی کا محول ایسا تھا کہ وہ دلیب کمار بھی نہیں تھا سنیل دد بھی نہیں تھا راج کپور بھی نہیں تھا امیتہ بچن تھا جو کہ ایک انگری ینگ مین کیونکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بدحالی پھیلی ہوئی تھی تو لوگوں نے اپنے ساتھ کنیکٹ کیا اس کو اب مسئلہ یہ کہ اب یہ انڈیا نہیں ہے وہ یہاں پر ہے آر ایس ایس آر ایس ایس جو ہے وہ نہیں مانتی چائنا بات کر رہا ہے کومنزم کی یا سوشلزم کی جہاں پر مساوات ہونی چاہیے جہاں پر زیادہ تر فیکٹری شہروں میں نہیں ہیں بیجنگ میں اور شنگائی میں نہیں ہیں وہ رورل وہ جو شہروں سے باہر ان کا کام ہو رہا ہے سارا انڈیا کے اندر اگر بدترین کسی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو مزدوروں کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ دیکھیں سڑکوں پہ ہزاروں لوگ لاکھ اور ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے مزدوروں کا اگر بدترین سال کہیں مزدوروں کا ہو رہا ہے تو وہ اس وقت پوری اس گررہ ارتھ پہ وہ بھارت میں ہو رہا ہے اور اس لیے ہو رہا ہے بھارت میں اس لیے نہیں کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ظلم اس لیے کہ جو رول کرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تو یہ تو پیڈم اکوڑے ہیں جو سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں یہ آر ایسے اس کی منٹیلٹی ہے نا اچھا اب جناب ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ساری امریکن کمپنیز ہم چائنہ کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے معاہدے ختم ایپل گوگل یہ آپ کا مایکرو سوفٹ یہ ساری کمپنی ہیں جو ہیں یہ چائنہ آجائیں چائنہ سے نکلیں اور ویتنام آجائیں یا ویتنام ان کے اپنی کولونی بنا ہوئے یا وہ آجائیں تھائیلینڈ یا وہ آجائیں انڈیا اس کو ذرا بڑا کیجئے گا پلیس اچھا اور باہر آجائیں اچھا انہوں نے کہا ایپل مایکرو سوفٹ گوگل والوں نے کہا کہ ہم چائنہ سے نکل رہے ہیں لیکن آسان نہیں ہے نکلنا یہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا نہیں نکلو ٹرم نے کہا نکلو اور یہ مودی کہتے ہیں آگے سے مودی نے یہ جواب دیا کہ جی ہم نے لیگزنبرگ ایک ملک ہے پورا یورپ کا لیگزنبرگ سے زیادہ بڑا ہم نے علاقہ دے دیا ہے جہاں پر یہ کمپنیز آ کے اپنا کام کریں گی اور بسم اللہ اور اس کے بعد مودی ملے ان کمپنیز کے سی او سے اور ان سے کہا کہ آپ چائنہ سے اٹھیں اور ہمارے پاس آج ہیں اب جناب کیا ہوا ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جو امریکی کمپنی چائنہ سے نکل کے امریکہ واپس نہیں آئی انڈیا نہیں امریکہ امریکہ واپس نہیں آئی اس کے اوپر ہم مزید ٹیکس لگائیں گے اب وہ کمپنی یہ بڑا کریں گے یہ انڈین میڈیا ایک رولہ پڑا ہوئے انڈین میڈیا انڈین میڈیا کو دکھا ہے نا یہ بڑا کریں گے ہندو کیا کہہ رہا ہے ٹرمپ تو چارج ٹیکس ان کمپنیز مینیفیکشنگ آؤٹسائید یو ایس آپ تو کہہ رہے تھے بھائی کہ چائنہ سے چلے جاؤ انڈیا اچھا اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اس پریزیدنٹ ڈالل ٹرمپ has threatened to slap new taxes on american companies like apple to decision from them from moving their manufacturing basis from china to countries like india and ڈائنلیند instead of u.s یعنی انڈیا جانی کی اجازت نہیں ہے اب google کو microsoft کو یہ آپ کے جتنے تھے وہاں پہ لگزنبرگ سے بڑا up کے اندر جگہ دی جارہی تھی ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اب وہ american companies جو ہیں وہ america جائیں گی تو دنیا میں ان کا سامان کون خریدے گا کون خریدے گا made in america mobile phone دیکھیں نا وہ تو اب اس کے نتیجے میں اب دیکھیں نا یہ دیکھیں ایپل والی نیوارک پوسٹ کہہ رہے ہیں ایپل والے جو ہیں یہ سوچ رہے تھے کہ پروڈکشن اپنی چائنہ سے انڈیا لے جائیں وہ موڈی نے ٹرم نے زبردوس کر دیا اور بقیدہ لکھا ہے کہ موڈی ڈسٹرب ہے اگر آپ انڈین میڈیا دکھائیں تو اکی لکہ موڈی موڈی کو ہرٹ کیا ہے وہ والی اگر ہم دکھائیں نا انڈین میڈیا کو کہ موڈی ہرٹ ہوئے اس سے موڈی کو بڑا سخت دھچکہ لگا ہے موڈی برائی راز ہرٹ ہوئے یہ دیکھیں نا ٹرم تھریٹن اپل ڈیریز موڈیز پلینڈ میٹین انڈیا والا اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ فوجی طور پہ چائنہ نے گہر لیا کنٹینمنٹ آف انڈیا ہو گئی معاشی طور پہ بھی گیا ہے یعنی وہ تمام جو تھانہ کہ چائنہ سے ادھر آجائے گی انویسمنٹ کمپنی ادھر آجائیں گی وہ بھی گیا انڈو پیسیفک بھی گیا الائنس یہ جی ٹوینٹی بھی گیا جی سیون بھی گیا یونائیٹڈ نیشنز بھی گیا انیس سو پینتالیس میں جبھی بم گرے نا جاپان پہ تو اس وقت وہاں پہ جارج آگویل نے ایک فلوسفر تھے انہوں نے ایک مضمون کہیں لکھا تھا غالباً اور اس میں لکھا تھا کہ اب یہ نیوکلئر نیوکلئر ویپنس کی سینچری یا کوئی دنچور ہو رہے ہیں اور واقعی پھر 49 میں ریشنز نے بھی بنا لیا تھا اور پھر اس کے بعد ایک سر جنگ چلتی رہے سارا چلتا رہا ہے وہ اب پورا کا پورا سسٹم ٹوٹ رہا ہے